اسلام علیکم جماعت دوم آپ سب کیسے ہیں امید ہے ہم حریت سے ہوں گے تو یہ آج اردو کا جو سبق ہے میجر عزیز بٹی اس دن ہم نے پڑھا تھا میجر عزیز بٹی کی پہلی پیرگراف یہ پہلا پیرگراف پڑھا تھا آپ لوگوں نے گر میں پڑھا ہے کہ نہیں امید ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کے مشکل الفاظ میں نے کہا تھا کہ آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں رف کوپی پہ اور لکھے بھی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں ٹھیک ہے تو چلے ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں یہ یہاں سے ایسے موقع پر پاک فوج کے بہادر افسر میجر عزیز بٹی نے اپنے دلیر جوانوں کی مدد سے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ٹھیک ہے اور پانچ دن تک بہارتی فوج کے حملوں کو کامیابی سے روکا جس کے نتیجے میں دشمن نہر پار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا ٹھیک ہے کیا کیا میجر عزیز بٹی آپ کو پہلے تو میں بتا چکے ہوں میجر عزیز بٹی ایک بہت عظیم انسان تھے انہوں نے میجر عزیز بٹی نے شہادت حاصل کر کے اپنے ملک کے لیے جو ہے اپنے ملک کے محاص پر اپنے لوگوں اپنے قوم کی حفاظت کے لیے وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ٹھیک ہے اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پاک فوج کے بہادر افسر میجر عزیز بٹی نے اپنے دلیر جوانوں کی مدد سے دشمن کا ڈٹ کر یعنی اپنی جگہ پر رہ کر پیچھے ہٹے نہیں اپنی جگہ پر رہے اور دشمن کا مقابلہ کیا اور پانچ دن تک بہارتی فوج کے حملوں کو کامیابی سے روکا کتنے دن بہارتی فوج نے حملی کیا تھے پانچ دن جس کی نتیجے میں دشمن نہر پار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا نہر کون سا تھا بی آر بی والا نہر جو تھا بی آر بی نہر تھا نا اس میں وہ پار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اپنے وطن کے دفاع کی خاطر آپ نے آرام کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے فرض کی خاطر مسلسل جاگتے رہے ٹھیک ہے آپ نے دن رات محنت کی دن رات اپنے محاظوں کی حفاظت کے لئے دن رات اپنے جگہ پر رہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے ٹھیک ہے ان کو جب آرام کرنے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ دشمن کی شکست تک محاظ پر ہی رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جب تک انہوں نے دشمن کو شکست نہیں دی تھی اس وقت تک وہ کہا پہ رہے اپنے محاظ پر ہی رہے اسی دوران بارہ ستمبر انیس سو پینسٹ کو دشمن اس کو انڈر لائن کر لی ٹھیک ہے بارہ ستمبر انیس سو پینسٹ کو دشمن کے ٹینک کا ایک گولہ میجر عزیز بٹی کو آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے ٹھیک ہے اپنے ملکی حفاظت کرتے کرتے بارہ ستمبر کو کیا ہوا بارہ ستمبر انیس سو پینسٹ کو دشمن کے ٹینک کا ایک گولہ میجر عزیز بٹی کو آ لگا اور وہ کیا ہو گئے شہید ہو گئے ٹھیک ہے بہادری کے اس شاندار کارنامے پر آپ کو فوج کا سب سے بڑا احساس نشان حیدر دیا گیا ہے اس کارنامے پر آپ کو کیا دیا گیا جو بڑا احساس ہے پاکستان کا نشان حیدر وہ آپ کو دیا گیا ہے اس کے مشکل الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے بھی ہیں آپ اس کی رفقابی میں اسی طرح پریکٹس کریں جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا یہ کیا ہے میجر مائے میں جیم ریجر میجر انعامات علیف نون ہاں آمات انعامات رے کا اکاوٹ وٹ رکاوٹ دال زرد فا فائن دفا مسلسل میم سین لامسل سین لامسل مسلسل شکست شین زرشی کاف سین تے ست شکست محاص میم ہاں آزال محاص ٹائٹے نون کاف ٹینک نشانے ہیدر نون شہ آشا نون زیرنی نشانے نشانے ہائے ہی دال ریدر نشانے ہیدر تو یہ ہے آج کا کام آپ کا میجر عزیز بٹی کا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم کیا کریں گے ایکسرسائز کریں گے اوکے اس وقت تک اللہ حافظ سینے لسانے ہیدر سینے لگے hurtu سینے لئے لگے سینے لگے شکست Another سینے لگا